السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده نسلی ونسلیم على رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرهم بی ایام اللہ صدق اللہ مولانا العظیم محترم سامعین کئی دینوں کی غیرہ ذری کے بعد آج پھر سے آپ کا خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہے محرم الحرام شریف کی دس تقریریں آپ نے سماک کی اور اسی میں اس فقیر نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی درس حدیث اور تفسیر کو موقف رکھ کر کے کربلا کے بعد کے حالات اور واقعات پیش کرنے کی کوشش کروں گا مگر آج چونکہ حضور سید سجاد سیدنا امام زین العابدین سید الساجدین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے وسال کا دین ہے اور کربلا کے بعد کے حالات اور واقعات سے آپ کا ایک عظیم تعلق ہے تو انشاءاللہ تعالی آج اور کل امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے حالات اور واقعات اور یزید کے دربال کی حاضری وغیرہ کے جہاں پر آپ نے حق کا اعلان فرمایا یہ آج اور کل اس کا بیان ہوگا پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پرسو سے ہم کربلا کے بعد کے حالات اور واقعات اور تاریخ بن امیہ پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا نام بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اپنے والد مادید سید سادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم کی نسبت سے اور محبت میں آپ نے تینوں صاحبزادوں کا نام علی ہی رکھا تھا اور فرق کرنے کے لیے چھوٹے کو علی اصغر علی اکبر اور علی عوثت کے نام سے یاد کیا جاتا تھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی والدہ ماجدہ یہ غزالہ اور ان کا لقب جو ہے شاہ زمان اور شہر بانو تھا حضرت امام زین العابدین کی والدہ ماجدہ ایران کے آخری بادشاہ یزدرد کی بیٹی تھی جو بیچ میں حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی امام حسین سے محبت کے ضمن میں وہ آقیہ میں سنا چکا ہوں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا مقام کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ صحابی رسول حضرت سیدنا جعبی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی اس حدیث سے لگائیں فرماتے ہیں حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضور کی گود میں تھے اور سرکار ان کو کھلا رہے تھے تو حضور نے اشاعت سمایا اے جابیر اس شہزاد حسین کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا جب قیامت کا دین ہوگا پکارنے والا ان کے اس بیٹے کو اس لقب سے پکارے گا کہ سید العابدین کھڑے ہو جائیں یعنی عابیدوں کی سردار تو ان کا وہ بیٹا کھڑا ہوگا پھر ان کے اس بیٹے کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا اس کا نام محمد یعنی امام باقیر ہوگا اے جابیر اگر تم اسے پانا تو میرا سلام کہنا تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ ایسے ہی سید العابدین سید الساجدین نہیں کہے گئے ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے ان کی شان بیان فرمائی ہے تو ان کا انداز عبادت بھی دیکھیں انداز وضو دیکھیں نماز دیکھیں قرآن کی تلاوت دیکھیں حضرت امام زین العابدین جب وضو فرماتے تھے روایت میں ہے جب امام زین العابدین وضو فرماتے تھے تو آپ کا رنگ پیلا ہو جاتا تھا لوگوں نے آپ سے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے میں کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں اللہ اکبر حضرت امام زین العابدین رات و دین میں ایک ہزار تقریبا نوافل پاہا کرتے تھے ایک دین حضرت امام زین العابدین اپنے گھر میں نفل نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے مکان میں آگ لگ گئی لوگ آگ بجانے لگے لیکن اتنا شور ہو رہا تھا سب کچھ ہو رہا تھا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے خوشو و خوضو میں کوئی فرق نہیں آیا آپ خوشو و خوضوی سے نماز ادا فرماتے رہے اللہ اکبر اللہ قرآن کے اتھارے پارے میں اشارت سلماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلات ام خاشعون وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نماز خوشو و خوضو توجہ و یخصوی کے ساتھ ادا کرتے ہیں انہی میں حضرت امام زین العابدین ہے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں آگ لگ گئی ہے لوگ آگ بجا رہے ہیں اور جب آگ بج گئی اور آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کی کہ آپ نماز میں مصروف تھے اور آپ کے گھر میں آگ لگ گئی تھی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا ہم لوگوں نے آگ بجائی آپ نے اشارت فرمایا کہ تم لوگ دنیا کی آگ بجانے میں مصروف تھے اور میں جہنم کی آگ کو بجانے میں لگا ہوا تھا اللہ اکبر امام تلحہ شافی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مطبع حضرت سیدنا امام زین العبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول تھے شیطان جو ہر ایک کی نماز میں وسوسے ڈالنے کیلئے آ جاتا ہے امام زین العبدین کی نماز میں وسوسہ ڈالنے میں ناکام رہا تو شیطان سامپ کی شکل میں ظاہر ہوا تاکہ آپ کی نماز میں خلل ڈالے لیکن آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اسی طرح آپ نماز میں خوش و خضو کے ساتھ مشغول رہے شیطان نے گسے میں آ کر آپ کی پیر کی انگلی کو اپنے موہ میں لے لیا اور زور سے دبایا پھر بھی آپ نے کوئی پرواہ نہ کی اور آپ کی نماز کی مشغولیت میں کوئی فرق نہ آیا شیطان ذریل و خار ہو کر دور جا کر کھڑا ہو گیا اور اسی وقت غیب سے فضا میں تین مرتبہ یہ آواز گنجی انتا زین العابدین انتا زین العابدین انتا زین العابدین آپ ہی عابدوں کی زینت ہے آپ ہی نمازیوں کی زینت ہے اور آپ ہی جو ہے سجدہ گزاروں کی زینت ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تعلق سے سجدہ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش الہانی سے قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ کے اردگید لوگوں کی کسیر تعداد جمع ہو جاتی اور حاضرین قرآن سن کر کے ایسے خود رفتہ ہو جاتے کہ ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی تھی اللہ اکبر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ کربلا کے واقعے کے بات آپ بالکل الگ تھلگ ایک گوشے میں عبادت کرتی آپ انشاءاللہ آگے سنیں گے کہ لوگوں نے خلافت کی اور بعید کی پیشتش کی مگر آپ نے توجہ نہیں فرمائی اور اس کے بعد بنو امیہ کی خلافت کا زمانہ آیا عبد الملک بن مروان مروان بن حکم ولد بن عبد الملک اور حشام بن عبد الملک وغیرہ یہ بنو امیہ کے لوگ اس زمانے میں لوگوں کی جسموں پر تو حکومت کرتے تھے مگر لوگوں کے دنوں پر حکومت اہلِ بیٹ کی تھی امام حسین کے اس صاحبزاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت لوگوں کے دنوں پر کیسی تھی آج بھی ہندوستان میں کوئی بھی حکومت کرے دنوں پر حکومت تو سلطان الہن گریب نواز کی ہے امام زین العابدین کی حکومت بھی کیسے تھی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سال حج کے لئے تشریف لے گئے اسی سال اموی خلیصہ حشام بن عبد الملک بھی حج کو آیا تھا توافع کعبہ سے فارق ہو کر حشام بن عبد الملک نے چاہا کہ سنگے اسود کو حجرِ اسود کو بوسا دے مگر بھیڑ اس قدر تھی کہ خلیفہ حشام بن عبد الملک حجرِ اسود کو بوسا نہ دے سکا پھر وہ ممبر پر چڑھ کر تقریق کرنے لگا اسی دوران حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قعب شریف میں تشریف لائے اور توافع کعبہ کرنا شروع کیا جب آپ حجرِ اسود کے قریب پہنچے تو تمام لوگ عدب سے کھڑے ہو گئے عزراءِ تعظیم اور سنگِ اسود سے حجرِ اسود سے ہٹ گئے تاکہ امام زین العابدین آسانی سے اس کا بوسا لے سکیں اللہ اکبر دیکھا آپ نے وہ خلیفہ ہے وہ بادشاہ بنا ہوا ہے حشام بن عبد الملیق لوگوں کے جسموں پر تو جبرن حکومت ہو سکتی ہے مگر دینوں پر حکومت تو اہلِ بیعت کی تھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی ایک شامی سریاہ کا رہنے والا جو حشام بن عبد الملیق کے ساتھ آیا وہا تھا اس نے جب یہ حالات دیکھے کہ خلیفہ وقت تو حشام ہے اس کے لئے لوگ نہیں ہٹے اور یہ کون ہے کہ جس کے لئے لوگ ہٹ گئے اور عدب سے کھڑے ہو گئے خلیفہ حشام بن عبد الملیق سے اس نے کہا امیر المومنین لوگوں نے آپ کو تو حجرِ اسوط تک جانے نہیں دیا حالانکہ آپ ان کے خلیفہ ہیں مگر یہ خوبصورت نوجوان کون ہے کہ ان کے آتے ہی لوگ حجرِ اسوط کے قریر سے ہٹ گئے اور ان کے لئے یہ جگہ خالی کر دی خلیفہ حشام بن عبد الملیق نے کہا کہ میں نہیں جانتا یہ جوان کون ہے حانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا مگر انکار کا مقصد یہ تھا کہ کہیں یہ سریاہ کے لوگ آپ کو پہچان نہ جائیں اور پہچاننے پر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ سے محبت کرنے لگے اور آپ کو امیر المومنین بنانے پر تیار ہو جائیں فرزدک شائر جن کی حضرت امام حسین سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور آپ یہ واقعہ سن چکے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی برگاہ میں ارد کیا تھا کہ حضور کفا والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں جو ہیں وہ عبداللہ من زیاد کے ساتھ ہیں عمیروں کے ساتھ ہیں وہ فرزدک شائر بھی وہاں موجود تھے انہوں نے جب سنا کہ حشام نے کہا کہ میں نہیں پہچانتا تو انہوں نے فرمایا حشام تو نہیں پہچانتا میں پہچانتا ہوں میں پہچان کراتا ہوں لوگوں نے کہا آپ جلدی بتائیں یہ کون ہے جو اتنے باروب اور پور جلال ہیں اس پر فرزدک شائر نے عزتی سیجنہ امام زینور عبیدی ندی اللہ تعالی انہوں کی شان میں فوراً اسی وقت ایک طویل قصیدہ پڑھا اس قصیدے کے دو شعر ہیں یہ وہ ہیں جن کے شان بتحا والے جانتے ہیں اور خانے کعبہ اور حل و حرم اور انہیں پہچانتے ہیں اور یہ اللہ کی بندوں میں سب سے بہتر بندے کے فرزند ہیں پرہزگار پاکی ذا اور نیکی میں مشہور شخص ہیں حریفہ حشام بن عبد الملیک کو فرزدک شائر کے اشعار سن کر بڑا غصہ آیا اور حکم دیا کہ فرزدک شائر کو عصفان کے قید خانے میں بند کر دیا جائے عصفان مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان واقع ہے جب لوگوں نے پوری تفصیل سے یہ خبر حضرت امام زنون عبدی نزی اللہ تعالی انہوں تک پہنچائی تو آپ نے بارہ ہزار دن ہم فرزدک شائر کے پاس بھیجوائے اور کہلوایا کہ اس وقت ہم بھی حالت امتحان میں ہیں اس سے زیادہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو تمہیں بھیج سکیں فرزدک شائر نے بڑے عدب سے وہ بارہ ہزار چاندی کے سکھ آپ کی خدمت میں یہ کہہ کر واپس کر دیئے کہ اے فرزند رسول سونے اور چاندی کے لئے میں نے بہت سی اشعار کہے ہیں یہ اشعار تو میں نے اللہ اس کے رسول اور فرزندان رسول کی خوشی کے خاطر کہے ہیں امام زنون عبدین رضی اللہ تعالی انہوں کو جب حالات بتائے گئے تو آپ نے فرمایا یہ رقم فرزدک شائر کو واپس کر دی جائے اور میری طرف سے یہ پیغام دیا جائے جب تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری محبت کے خاطر اسے قبول کر لو اسے واپس نہ کرو چنانچہ فرزدک شائر نے وہ رقم اپنے پاس عدب سے قبول کر دی فرزدک شائر نے امام زنون عبدین رضی اللہ تعالی انہوں کی جو شان بیان فرمائی کہ یہ وہ ہیں کہ بطحا والے بھی ان کے نشان کو پہچانتے ہیں خان کعبہ بھی پہچانتا ہے حل و حرم والے بھی جانتے ہیں اللہ اکبر تو دیکھیں کہ کس طریقے سے امام زنون عبدین رضی اللہ تعالی انہوں کو کعبہ شریف پہچانتا ہے اور کس طریقے سے ہل و حرب والے آپ کو پہچانتے ہیں ایک مطبعہ امام زنون عبدین خان کعبہ کا تواف کرتے وقت آپ نے دیکھا ایک مد اور ایک عورت کا ہاتھ حجر اسود سے چمٹ گیا ہے ان لوگوں نے چھوڑانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اپنا ہاتھ چھوڑا نہ سکی لوگوں نے آپس مشورہ کیا کہ ان کا ہاتھ کار دیا جائے کہ اتنے میں سیدنا امام زنون عبدین رضی اللہ تعالی نے تشریف لائے آپ نے یہ کیفیت دیکھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا ہاتھ لگایا اور آپ کا ہاتھ لگتے ہی فوراً ان کے ہاتھ چھوڑ گئے اسی طرح دیکھیں کہ کس طرح کھانے کعبہ آپ کو پہچانتا ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی کی شہادت کے بعد امام حسین کے بھائی اور امام زین العبدین کے چچا حضرت سیدنا محمد حنیفیہ رضی اللہ تعالی نہوں حضرت سیدنا امام زین العبدین رضی اللہ تعالی نہوں کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ میں آپ کا چچا ہوں اور عمر میں بھی آپ سے بڑا ہوں لہذا آپ نبی کریم اور حضرت مولا کائنات کے جملہ تبرکات میرے حوالے کر دیں کہ اب امام ت کا حقدار میں ہوں حضرت سیدنا امام زین العبدین نے بڑے سکون و عدب سے کہا اے لیکن جب دو بارہ حضرت محمد بن حنفیہ نے زیادہ اسرار کیا تو حضرت امام زین العبدین نے کہا میرے چچا محترم آئیے حاکم کے پاس چلیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان جو فیصلہ کر دیں وہ ہم دونوں کے لئے بہتر ہوگا حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ نے کہا کہ وہ حاکم کون ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا امام زین العبدین نے فرمایا وہ فیصلے کرنے والا حاکم حجر اسود ہوگا ہم دونوں حجر اسود کے پاس چلیں پھر دونوں حضرات حجر اسود کے پاس آئے امام زین العبدین نے کہا پہلے حجر اسود سے باتیں کریں اور اپنا دعویٰ پیش کریں حضرت سیدنا محمد بن حنسیہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے جو کہنا تھا وہ کہا مگر کوئی جواب نہیں ملا پھر سیدنا امام زین العبدین رضی اللہ تعالی نے اللہ تعالی کو اس کی صفات ناموں سے یاد کیا اور دعا کی اور اپنا دعویٰ پیش کیا تو حجر اسود گفتگو کرنے لگا اور امام زین العبدین رضی اللہ تعالی نے حجر اسود کی جانب اپنا چہرہ کر کے کہا تجھے اس رب کعبہ کی قسم جس نے اپنے بندوں کے وعدے تجھ پر رکھے ہوئے ہیں ہمیں بتا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی کی شہادت کے بعد امامت اور ان تمام تبرکات کا حقدار کون ہے حجر اسود کام اٹھا قریب تھا کہ اپنی جگہ سے گر پڑے پھر بہت ہی فرسی و بلک زبان میں حجر اسود نے کہا اے محمد بن حنفیہ یہ چیز مسلم ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی کے بعد امامت اور تمام تبرکات کی حقدار امام زین العبدین رضی اللہ تعالی یہ سن کر حضرت محمد بن حنفیہ نے اپنا دعویٰ واپس کر دیا اللہ اکبر کس طرح حل و حرم کے لوگ بھی آپ کو پہچانتے تھے حضرت اسود بھی آپ کو پہچانتا تھا ایک مطبع حضرت امام زین العبدین رضی اللہ تعالی انہوں چند احباب کے ساتھ تفریقی گرس جنگل میں تشریف لے آئے دستر خان بیشایا اور سب لوگ کھانے کے لئے بیٹھ گئے اتنے میں ایک ہرن آیا اور آپ نے اس کو دیکھ کر فرما آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ ہرن آپ کے بلانے پر فورا چلایا اور آپ کے ساتھ کچھ کھانا کھا کر واپس چلا گیا اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سید امام زین العبدین رضی اللہ تعالی انہوں ایک جنگل میں تشریف فرما تھے ایک ہرنی آئی اور اپنا پاؤں زمین پر مار کر فریاد کرنے لگی امام زین العبدین کے ساتھیوں نے پوچھا حضور یہ کیا کہہ رہی ہے اور کیا چاہتی ہے یہ ہرنی آپ نے اشارت فرمایا ایک قریشی اس کا بچہ پکل کر لے گیا ہے اسی کی یہ فریاد کر رہی ہے پھر آپ نے اس قریشی کو بچے کے ساتھ بلوایا اور فرمایا اے شخص اگر تُو چاہتا ہے کہ تیرے بچے ظلم و قید سے محفوظ رہیں تو اس ہرنی کے بچے کو چھوڑ دے چنانچہ اس شخص نے ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیا ہرنی اپنا بچہ پا کر خوش ہو گئی کچھ بولی اور چلی گئی لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا کہ یہ اہل بیت ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ وآل کے خاندان سے ہیں مگر جن کے دل میں حسد ہوتا ہے وہ نہیں پہچان پاتے اسی وجہ سے کربلا کے بات کے واقعات میں یزیدیوں نے ایک سے ایک کرامت دیکھیں مگر وہ نہیں پہچان پائے خاصدین کہ دل سے کبھی حسد نہیں جاتا اور دلائل ان پر اثر نہیں کرتے مگر جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کے دلوں میں باتی اثر کرتی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق اطاف فرمائے آخری بات یہ جو ہیدنی نے جزاک اللہ فیدارین کہا مسلمانوں اس سے ہمیں بھی سبق لینا ہے آج ہم بھی اپنی عادت بنائیں اللہ کے رسول نے شاہد فرمایا جو لوگوں کا شکری آدھا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکری آدھا نہیں کرتا آج یہ تعالیم ہمارے اندر سے نکل گئی ہے غیروں کو دیکھیں بار بار میں باہر جائیں ہر وقت بس نگر آج ہم جو ہے اپنے بھائیوں کا شکریہ نہیں آدھا کرتے نہ کبھی بیٹے نے باپ کو شکری آدھا کیا نہ کبھی بیوی نے شوہر کا نہ شوہر نے بیوی کا نہ بھائی نے بھائی کا نہ دوست نے دوست کا یہ جو چیزیں ہیں وہ ہم سے دور چلی گئی ہیں اور جب ہم شکر گزار نہیں ہوتے تو فیر نعمتیں چھن لی جاتی ہیں اللہ تعالی ہمیں آپس میں بھی ایک دوسرے کے شکریہ آدھا کرنے اور اللہ تعالی کا بھی شکریہ آدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں